موسیقی آداب میں ہوں عاطف عمران مولانا زاد نیشن اردو یونسٹرے کے استعالیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر مرکزی حکومت اسکولوں میں سنگاپور کے تعلیمی موڈل اپنانے پر کر رہی ہے غور سینٹر یونسٹری میں فیکلٹی تقررات کو سی او چین پورٹر پر کیا جائے گا منتقل اور پدما ایوارڈز دوہزار چوبیس کے لیے آن لائن نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع اور اب خبروں کی تفصیل مرکزی وزیرہ تعلیم دھرمند بردھان نے کہا کہ مرکزی حکومت ہندوستان کے اسکولوں میں چھٹی جماعت کے بعد پیشہ وارانہ تعلیمی نظام کو متعارف کرانے کے لیے سنگاپور حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی دونوں ممالک کے آلہ حد اداروں نے اس موضوع پر تبادل خیال کیا کہ کس طرح ہندوستانی تعلیمی نظام میں اسکل ڈیولپمنٹ اور پیشہ وارانہ تعلیم کے سنگاپور مارڈل کو اسکولوں سے لے کر اور آلہ تعلیمی اداروں تک لاغو کیا جائے وزیرہ تعلیم نے مزید کہا کہ سنگاپور کے بہترین نظام تعلیم اور نصاب کو اپنا کر ہندوستانی نظام تعلیم میں ضروری تبدیلیاں کر کے ایک ہنرمند ماحولیات نظام تشکیل دے سکتے ہیں ہندوستان میں سنگاپور کے ہائی کمیشنل سائمن مونگ نے کہا کہ ہندوستان کے ترقی کی رفتار کو دیکھتے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ یہ آنے والے سالوں میں دنیا کے سرفہرس تین معیشتوں میں شامل ہو جائے گا انویسٹی گرانڈ کمیشن نے مرکزی انویسٹیوں میں اساتذہ کی تقروری کے لیے سی او چین کے نام سے ایک بھرتی پورٹل شروع کیا ہے یو جی سی کے چیرمین پروفیسر ام جگدیش کمار نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم متعدد خصوصیات کا حامل ہے جس میں تمام شرکت کرنے والی یونیسٹیوں میں ملازمت کے مواقع کی جامع فہرس کسی بھی یونیسٹی میں درخواست دینے کے لیے ایک ہی لاغ ان اور درخواست کے عمل کو منظم کرنے میں مدد کے لیے ذاتی نویت کے ڈیش بورٹ شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پورٹل مکمل طور پر سارف دوست ہے اور بھرتی کے عمل میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی ضروریات کو پورا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ تقررات کے عمل میں یونیسٹیوں کی خود مختاری برقرار رہے گی تمام تقررات متعلقہ یونیسٹیوں انجام دیں گی پدما اوارڈز دو ہزار چوبیس کے لیے آن لائن نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے اس سال کے پدما اوارڈز کے لیے نامزدگی داخل کرنے کے آخری تاریخ پندرہ سپٹمبر ہے وزارت داخلہ نے کہا کہ پدما اوارڈز کے لیے نامزدگیاں یا سفارشات راشتی پروسکار پورٹل پر وصول کی جا رہی ہیں ان اوارڈز کا اعلان آئندہ برس یوم جمہوریہ کے موقع پر کیا جائے گا پدما اوارڈز جن میں پدمشری پدمبھوشن اور پدمویبھوشن شامل ہیں ملک کے عالی ترین شہری اعزاز ہیں جو فن، عدب، تعلیم، کھیلکود، طب، سماجی فلاح بہبود، سائنس اور انجنئرنگ، سویل سرویسز اور تجارہ و تصنیت جیسے سبی شعبوں میں گران قدر اور غیر معمولی خدمات انجام دینے والے افراد کو عطا کیے جاتے ہیں وزیراعظم نرندر موڈی کے مہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک کی تعلیم اور نیچلی سطح پر اختراعات کے سلسلے میں دی گئی معلومات سب سے متاثر کن موضوعات میں سے ایک ہیں یہ بات انڈین انسٹیوٹ آف ماس کمیونکیشن کے سروے میں سامنے آئی ہے سروے میں یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ من کی بات جو اصل میں ایک ریڈیو پروگرام کے طور پر تصور کی گئی تھی انٹرنیٹ پلیٹ فارم پر سب سے زیادہ سنی جاتی ہے آئی آئی ایم سی کے ڈائریکٹر جنرل سنجے دویڈی نے کہا کہ ملک کی ایک سو سولہ خبر رسان ایجنسیوں، تعلیمی اداروں اور انیوستیوں کے آٹھ سو نبی افراد نے اس مطالعے میں حصہ لیا سروے کے مطابق من کی بات میں تعلیم اور نیچلی سطح پر اختراعات پر بحث سب سے متاثر کن موضوع تھا مطالعے کے چالیس فیصد شرکاں نے کہا کہ تعلیم اور چھبیس فیصد نے کہا کہ نیچلی سطح پر اختراعات سے آگاہ کرنا ایونٹ کے سب سے متاثر کن موضوعات تھے من کی بات کا پروگرام تین اکتوبر دوہزار چودہ کو پہلی بار نہ شروع ہوا تھا اور اب تک اس کے سو اپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں آئی ایٹی مدراز کے محققین نے دماغ اور ریڈ کی ہڈی میں کینسر کے ٹیومر کے پتہ لگانے کے لیے ایک آلہ تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے یہ آلات جی نے گیلیو بلاسٹوما ملٹی فورم ڈرائیور کہا جاتا ہے آن لائن خریداری کے لیے دستیاب ہیں استحقیق کی قیادت شعبہ بائیو ٹیکنالوجی کے پروفیسر ایم مائیکل گرومیا نے کی ان کے ٹیم میں پیجڈی کی طالبہ میدھا پانڈے آئی ایٹی مدراز کے دو سابق طالب علم ڈاکٹر پی انوشہ اور ڈاکٹر دھنوش یا سوداس شامل ہیں تلنگانہ اقلیتی اقامتی جونئر کالج زہیرہ بات کے طالب علم شیخ فیروز نے قومی سطح پر جے ای ای مینس میں نمائی مظاہرہ کیا الگول میں واقع اقلیتی اقامتی جونئر کالج سنٹر آف ایکسیلنس کے طالب علم شیخ فیروز نے جے ای مینس امتحان میں 92.96 فیصد کے ساتھ جے ای 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 ایڈوانس کے لیے کالیفائی کیا ہے شیخ فیروز کے والدین کسان ہیں فیروز نے اس قابلیت کے ساتھ ورنگل میں این آئی ٹی میں سیٹ حاصل کی ہے کینیڈا کے کینگز اینورسٹری نے ہندوستان طلبہ کے لیے کینگز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اوارڈ کا اعلان کیا ہے جو کہ 32.000 کنیڈین ڈالر پر مشتمل ہے بیچلر آف منیجمنٹ ان آرگنائزیشنل اسٹیڈیز کے لیے اوارڈ کی رقم زیادہ سے زیادہ 6.500 کنیڈین ڈالر فیصال جس کی مدت 4 سال تک رہے گی دیگر تمام ڈگری پروگراموں کے لیے 8000 کنیڈین ڈالر فیصال دیے جائیں گے یہ مالیاتی اوارڈ ہندوستانی طلبہ کو کینیڈا میں اعلیٰ تعلیم کے طرف رغبت دیلانے اور ان کی مالی مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے دلچسپی رکھنے والے امیدوار اینورسٹری کی آفیشل ویب سائٹ پر درخواست دے سکتے ہیں سی بی ایسی کے اطلاع کے مطابق جاری سال جولائی اور اگست میں سنٹرل ٹیچر اہلیتی امتحان منعقر کیا جائے گا اس اہلیتی امتحان کیلئے درخواست داخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور جس کے آخری تاریخ 26 مئی 2023 مقرر کی گئی ہے خواہشمن امیدوار سرکاری ویب سائٹ پر آن لائن درخواست جمع کر سکتے ہیں آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر مرکزی حکومت اسکولوں میں سنگاپور کے تعلیمی مارڈل اپنانے پر کر رہی ہے غور سنٹرل یونسٹری میں فیکلٹی تقررات کو سی او چین پورٹر پر کیا جائے گا منتقل اور پدما ایوارڈز دوہزار چوبیس کے لیے آن لائن نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب